اتحاس کے کئی ایسے جاسوس ہیں جن کی چرچہ آج بھی ہوتی ہے سائد یہی ان کے کرم اور نشٹہ کا ثبوت بھی ہے جو ان کے نئے ہونے کے باوجود بھی آج وہ لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے یہی نہیں کئی چرچت جاسوسوں کی پریریت کہانیوں پر فلمیں تک بنائی جا چکی ہے اس لئے آج میں آپ کو چھ ایسے بھارتی جاسوسوں کے بارے میں بتاؤں گا جنہوں نے بھارت کے لئے اپنا سب کچھ قربان کر دیا دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں موہن لال بھاسکر کی موہن لال بھاسکر بھارت کے ایسے جاسوس تھے جنہوں نے دیش کے لئے اپنا خطنا تک کروا لیا تھا کمال کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پریوار کو اس بات کی بنک تک نہیں ہونے دی بھارت کی طرف سے انہیں جاسوسے کے لئے چنا گیا جس کے بعد ان کا دھرم پریورتن ہوا اور وہ موہن لال بھاسکر سے محمد اسلم بن گئے اس کے بعد پرمانوکار اکرم کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کے لئے انہیں پاکستان بھیج دیا گیا اور پھر شروع ہوئی اصلی کہانی وطن کے مسن کو کامیاب کرنے کے لئے پاکستان پہنچے موہن لال کی قسمت شاید ان کے ساتھ نہیں تھی اس لئے بھارت اور پاکستان دونوں کے لئے ایک ڈبل ایجنٹ کے روپ میں کام کرنے والے ان کے ایک سیوگی نے انہیں دھوکہ دے دیا جس کے بعد پاکستان کو ان کی اصلیت پتا چل گئی اور موہن لال کو چودہ سال کے لئے جیل بھیج دیا گیا پاکستان کی جیل سے ریہا ہونے کے بعد انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی موہن لال بھاسکر کی طرح ہی رویندر کوشک بھی اپنے جذبے اور دیش کے پرتی سمرپھن کے لئے جانے جاتے ہیں رویندر کوشک راجستان کے سری گنگا نگر جلے کے رہنے والے تھے اور ساتھ ہی تھیٹر کے مجھے ہوئے کلاکار بھی تھے وہ مہج 21 ورس کے تھے جب بھارتی رو ادھکاریوں کی نظر ان پر پڑ گئی اس کے بعد انہیں دو سال تک اردو اسلامیک دھارمیک گرن تھے اور پاکستان کے علاقوں کے بارے میں پرسیکشن دیا گیا وہی 1945 میں 23 سال کی عمر میں انہوں نے بطور جاسوس احمد ساکیر کی روپ میں پاکستان میں قدم رکھا اور ایل ایل بھی کرنے کے لئے کراچی ویسوہ ویدھیالے میں دھاکل ہو گئے وہی ڈگری حاصل کرنے کے بعد رویندر کو کمیشن ادھکاری کے روپ میں پاکستانی سینہ میں نوکری مل گئی اور ان کے اچھے کام کو دیکھتے ہوئے انہیں میجر پد دے دیا گیا یہی نہیں اس کے بعد انہوں نے امانت نام کی پاکستانی لڑکی سے شادی بھی کی جس سے انہیں ایک بیٹا تھا کہا جاتا ہے کہ 1983 سے 1983 کے بیچ انہوں نے بھارت کو کئی اہم جانکاریاں دی وہی رو نے رویندر سے ملنے کے لیے نچلے اس طرح کے اور انہی زاسوس کو پاکستان بھیجا اور اس کی گڑھ بڑی کی وجہ سے رویندر کی اصلیت اس پاکستان کے سامنے آگئی جس کے بعد 1985 میں انہیں جیل میں ڈال دیا گیا اپنے جیون کے آخری سوڑا ورس انہوں نے میعہ والی جیل میں ہی بتائے جہاں 2001 میں ٹی بی اور دل کا دورہ پڑھنے سے ان کی موت ہو گئی وہی رویندر کے اہمولی یوگدان کے لیے پورو پردھان منطری سریمتی اندرہ گاندی جی نے انہیں بلیک ٹائگر کے نام دیا تھا اب بات کرتے ہیں کسمیر سنگھ کی دوستو کسمیر سنگھ کا زنم 1941 میں ہوا وہ 1962 سے 1966 تک بھارتی سینہ میں تھے کچھ سمیں کے لیے پنزاب پولیس میں کام کرنے کے بعد انہوں نے رو کے لیے جاسوسی کرنا شروع کیا انہیں اس کے لیے چار سو روپے پرتی ماہ ملتے تھے اس کے بعد انہوں نے ایک مسلم نام ابراہیم رکھ کر پاکستان میں پرویس کیا اس نام کا پریوگ کرتے ہوئے انہوں نے اپنے کارے کے دوران ہوتلوں میں پہچان کی اور پہچان پتر پرابط کی 35 سال تک پاکستان کی جیل میں رہنے والے کسمیر سنگھ نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں مانا کہ وہ بھارت کی طرف سے پاکستان جاسوسی کرنے آئے ہیں کسمیر سنگھ کو پاکستانی سینہ کے رن نیتک استانوں کی تصویریں کھیجنے کا جمعہ سوپا گیا تھا لیکن 1903 میں ایک ویکتی دوارہ ان کی واسطویق پہچان کا کھلاسہ ہو گیا اور بھارتی جاسوس کے طور پر انہیں گربتار کر جیل میں ڈال دیا گیا اب بات کرتے ہیں سہمت خان کی دوستو سہمت خان نے پاکستان میں دسمنوں کے بیچ رہتے ہوئے بھارت کو بہت ہی مہت پورن جانکاریا اپلکد کرائی تھی ساتھ ہی وہ ان چند سیکریٹ ایجنٹوں میں سے ایک ہیں جو پاکستان میں جاسوسی کرنے کے بعد بھی بھارت لوٹ پائی دراصل 1901 میں ہوئے انڈیا پاکستان کے یودھ سے پہلے آرمی کو ایک ایسے جاسوس کی ضرورت پڑ گئی تھی جو پاکستان میں رہ کر ان کی ہر حرکت پر نظر رکھ سکے اس کے لیے ایک کسمیری بیجنسمن اپنی بیٹی سہمت کو منانے میں کامیاب ہو گئے سہمت کسمیر کی ایک یوہ لڑکی تھی جس سمیہ وہ کولیج کی پڑھائی کر رہی تھی اسی دوران ان کے پتا اسے جاسوس بننے کے لیے کہنے لگے اسے جاسوسی کا جے تک بھی معلوم نہیں تھا وہ پھر بھی اپنے پتا اور دیش کی خاطر یہ کرنے کو تیار ہو گئی اس کے بعد سہمت نے اپنے وطن کی خاطر پاکستانی آرمی اوپیسر سے سادی کر لی نکاح کے بعد وہ خوپیا طریقے سے بھارتی آرمی کو پاکستانی سینہ کی بہت سی گوپنیے اور اہم زانکاریاں دیتی رہی اب بات کرتے ہیں سرسوتی راج منی کی دوستو دیش کی اس بہادر مہیلہ کا زنم برما میں ہوا تھا اور 1942 میں وہ سباس چندر بوش کی آجاد ہند فوج میں سامل ہونے میں کامیاب رہی دیش کے لیے کچھ کرنے کا ججبہ لیے وہ مہج سوڑا سال کی عمر میں جھانسی ریجیمنٹ کا حصہ بنی جو کسین نے خوپیا ساکا تھی یہی انگریجوں سے اہم جانکاریاں حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنی مہیلہ ساتھیوں کے ساتھ مل کر لڑکوں کا روپ دھارن کیا بتایا جاتا ہے کہ ایک بار سرسوتی کا سہیوگی بریٹیس سینہ کی گرفت میں آ گیا تھا جیسے چھڑانے کے لیے وہ ڈانسر بن کر سینہ کے کیمپ میں گھس گئی اس سہاسی مہیلہ نے بریٹیس سینکوں کو نسا دیا اور اپنے سہیوگی کو بہار نکالنے میں کامیاب رہی حالانکہ اس دوران ان کے پیر میں گولی بھی لگی لیکن پھر بھی وہ رکی نہیں اب آخر میں بات کرتے ہیں بھارت کے جیمس بونڈ کہے جانے والے عجیت ڈوبھال کی دوستو عجیت ڈوبھال نے اپنی زندگی کے ساتھ سال پاکستان میں بطائے ہیں ایک پاکستانی مسلم بن کر انہوں نے بھارتی سینہ کو کئی اہم جانکاریاں دی ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے گنیسو نیواشی میں اوپریشن بلیک تھنڈر کا بھی سپل نیترتوے کیا جس کا مقصد امرت سر کے سرن مندر سے چرمپنتیوں کو نکالنا تھا یہی نہیں عجیت ڈوبھال نے اسلام آباد میں چھ سال تک بھارتی اچھا یوگ میں کام کیا ہے ورطمان میں بھارت کے راشتری سرکسہ سلحہ کار کے روپ میں کاریہ کر رہے ہیں تو دوستو یہ تھے بھارت کے چھ سب سے خوفیہ جاسوس جنہیں آج بھی یاد کیا جاتا ہے ان کی جاسوسی کے لیے تو دوستو اگر یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو اسے لائک کر دینا شیئر کر دینا چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹے کو ضرور دبا دینا ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے اندر تب تک کیلئی جے ہن جے بھارت